As a left wing ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستان میں بھی جو ہے وہ بہت سارے problems جب سے یہ مودی جی سرکار میں آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ economically بڑا انہوں نے جو ہے وہ struggle بھی کیا بہت اچھی position میں بھی لے کے چلے گئے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری واقعات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو وہاں پہ torture کیا گیا اور وہ سارے میرے پاس ایسے بہت سارے clips بھی موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جو نام ہیں وہ اس وقت اپنے اسلام کو وہاں پہ defend کرتے ہوئے ب بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں وہاں پر انتہاب زند ہندو جماعتیں بھی موجود ہیں گروہ بھی موجود ہیں اور وہ day by day different mobs لے کر وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں Christians کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں جس طرح یہاں پر ختم انبوت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ ابھی بھی گاورکشا کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ان کے اوپر جو ہے وہ strong policy کے تحت ان کو cover اپنی کیا جاتا ہے اس وقت تک ج جو ہے وہ یہاں پر عام انسانوں کا survive کرنا جو ہے وہ quite difficult ہے جہاں پہ جی دونوں سائٹوں پہ جی ابھی شیخ صاحر انہوں نے بھی نریندر مودی کی حکومت اور انڈیا کے کرنڈ سیناریوز کو لے کے جو کہا آپ اس کے depend میں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں نہیں یہ یہ جو these are the things وہ بچھلے دو سو سال تک جب تک مسلم کمیونٹی اس mindset میں رہ گی وہ کہتی رہ گی because یہ construction of fact imagination of fact facts کا ایک part ہے باقی part gap کر دینا مودی from that perspective مودی تو بچھر آف گجرات ہے مودی بچھر آف گجرات ہے نا بھئی پر کیوں ہے بچھر آف گجرات اس میں تو دیکھیں نا یہ fact جو ہیں ان کو facts کو آپ دیکھیں rss کی آپ جو bjp کے آپ background میں جاتے تو یہ rss اور rss کی background میں آپ جائیں تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح مل جائیں گی کہ گاندی کے قتل سے لے کے باقی جو murder ہوئے ہیں جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تو آپ اس پہ جائیں اگر آپ تو آپ کو fact مل جائیں گے کہ یہ مودی کا جو ہے وہ anti-muslim جو state ideology ان کی رہی ہے ہمیشہ سے bjp کی رہی ہے میں بھائی کہنوں نا بھائی راجہ عمر جی کے لیے مودی جی انٹی انٹی بچھر آف گجرات ہے ٹھیک ہے کیا ہوا تھا ان کو بچھر آف گجرات کیوں کہا گیا گودھرا میں ہندو کار سیوکوں سے بھری ہوئی بس ٹرین آ رہی تھی وہاں کے دنڈی مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی جندہ جلا دیا نبے ہندووں کو اس کے بعد اس کے بعد جب وہ ہندو لاشوں کو وہاں سے لے جائے جا رہا تھا شہر سے تو وہاں پہ دنگے بڑھ کے بھارت پہ آکرمند پہلے مسلمانوں نے کیا تھا یا ہندو گئے تھے عرب میں آکرمند کرنے یہ رام مندیر اور کرشن کا مندی توڑنے کا اب کسی رام داس اٹھاؤ لینے اور کسی ریسے کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھارت میں آؤ اور ان کے مندیروں کو توڑ دو وہ بھی ایسے ویسے نہیں جو ان کے مین مندیر ہے بھارت کی کھلنگھلا سپورٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ مسلمان وہاں پہ انتہاب پسندی کا آغاز مسلمانوں نے کیا رام مندر مسلمانوں نے توڑے جی آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا جی بالکل تو ابھی بھی دیکھنا آپ کے اندر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف دیا ہے ایک انتہاب پسندانہ سوچ آپ کے اندر بھی مچھا تو میں یہ بتائیے کہ میں مسلمانوں سے پریام کرنے ہی میں ایک منٹ ایک منٹ اب آپ پرشن سو لیجے آپ نے بول دیا نا آپ مسلمانوں سے مجھے پریام کرنا ہے جلا اس کا فارمولا بتائیے فارمولا کیا ہے آپ دیکھیں ایک طرف سیکلوریزم کا نعرہ لگا رہے اور دوسری سائٹ پہ آپ وہاں پہ جا رہے آپ کو سیکلوریزم نہیں پتا ہے آپ کو سیکلوریزم نہیں پتا ہے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ سکتا ہوں آپ سیکلوریزم کا ایس نہیں جانتے اس کو چھوڑ میں مسلمانوں سے پیار کرنا چاہتا ہوں راجہ بھائی میں مسلمانوں سے پیار کرنا چاہتا ہوں مجھے فارمولا بتا دیجئے پلیز مجھے فارمولا i want to love muslims آپ کو جو فارمولا گاندھی جی نے دیا اسی پہ چلے تو وہ فارمولا ہے وہ تو جنہ نے ٹکڑا دیا وہ تو جنہ نے ٹکڑا دیا وہ تو اس سمائے کے سارے مسلم لیگ کے مسلمانوں نے لاتمارٹی گاندھی کو کہا یہ فاسسٹ ہے انیس سو چوہ انیس سو چالی ایک منٹ سن تو لینا انیس سو چالیس کے دہار ڈکلیریشن میں داندھی کو چلہ چلہ کے جمنا نے کہا کہ یہ فاسسٹ ہے جو جن جو موڈی فاسسٹ ہے وہ گاندھی فاسسٹ تھا ڈاندھی آپ کو رام کے نام سے نفرت ہے چونکہ گاندھی کے ہر پولٹیکل ریلی میں ہوتا تھا کہ پتیت پاوان سیتا رام چونکہ آپ آپ کو رام سے اتنی نفرت ہے آپ کے اندر نفرت بڑھئے باہر آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ کہتے گاندھی جی سے کہ آپ پولٹیکل ریلی میں بھگوان کا گانا کیوں گا رہے ہو بھئی یہ آپ کی سمجھ سے آیا ہماری سمجھتا نہیں ہے ہمارے گھر میں ہم رام کا ہی گانا گائیں گے بھئی وہاں رام ہی پیدا ہوئے بابو کیوں نفرت پالے ہوئے وہ اندر سے آپ جو بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ووٹ ہی اسی ناریٹیو پہ لے رہی ہے جو لازٹ ٹائم آپ نے مندر کا وہ بابری مسجد کی جگہ جو مندر کا افتتا کی ہے ٹھیک ہے اب وہ ایکسٹلی آپ نے اس جگہ پہ آگے افتتا کی ہے جہاں پہ آپ کے الیکشن سر پہ تھے اور آپ کو پتا تھا ہندو انتہاب صندوق کا ووٹ آپ کے پر آنا ہے آپ کئی شرد ہیوز کر رہے ہیں ہندو انتہاب پسند بتا رہی ہے میں ڈیفائن کرتا ہوں میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو گائے کے نام پر لوگوں کا قتل کرتے ہیں ابھی ابھی دیکھیں آپ اس چیز سے اس چیز سے لوگوں سے پردہ تو نہیں نہ کر سکتے ابھی بی بی سی کی میں آپ کو اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ آپ نے گائے کے نام پہ جو ہے وہ ہزاروں لوگ قتل کی ہیں ہیں آپ کی انتہاب صندوق اور ان کے سر پہ موڈی جی کا آج بھی دستشفقت ہے اس چیز کو اس چیز کو میں پروو بھی کر سکتا ہوں اس چیز کو اگر آپ نیکس پینٹ میں آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ سنوں گا اور اتنی ہی تحمل کے ساتھ آپ کو سننا پڑے گا ٹھیک آپ کو جو پروو کرنا پوچھے آپ کو آرام جتے ہیں جتنے بھی انٹی مسلم ایکشنز ہوتے ہیں موڈی جی نے جتنے بھی لینے ہوتے ہیں انٹی مسلم ایکشن ہوتا کیا یہ بتا دیئے یہ یہ آپ موڑ پور ایکشنز مان لیتے ہیں سب انٹی مسلم ہوتا کیا وہ بتائیے انٹی مسلم آپ کی پالیسیز لائک آپ نے ابھی بابری مسجد کا جو آپ نے کیا عدالت سے وہ سارا ایک پروسیجر آپ نے کروا کہ وہ عدالت بھی ملی ہوئی ہے عدالت بھی ملی ہوئی ہے انڈیا کی ایک منٹ let me understand what you think because then only ہم لوگ بات کر پائیں گا راجہ بھائی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ نچلی عدالت نے پھر ہائی کوٹ نے اور پھر اس کے بعد جو ہے سپریم کوٹ نے اور ان کے سارے رجسٹرار نے اور سب لوگوں نے مل کر کے یہ ڈیسیجن دیا کہ یہ تو ایسے ہی کرنا ہے ہمیں سب کچھ منپلیٹ ہو گیا پورا سسٹم جی آپ ڈویو اگری ویڈ می سر راجہ جی فریز ہو گیا ہے اسلام آباد اسلام آباد سے اسلام آباد سے راجہ جی آپ کو پاکستان کی کیپٹل کا نام پسند نہیں اسلام آباد لگتا ہے اسلام آباد کا انٹرنیٹ یشو کر گیا ہلو نمسکار ہیں جہین دوستو سواغت ہے آپ کا میسٹر بھارت میں تو دوستو جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا راجہ او مر جو کی پیوکے سے ہے ان جیسے لوگ کشمیریوں کی بات کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن اصل میں پاکستان کا پروپوگینڈا چلاتے ہیں یاسین ملک جیسے لوگوں کو فریڈم فائٹر بولتے ہیں اور موڈی جی کو مسلمان کے خلاب بتاتے ہیں انہی لوگوں نے موڈی جی کے خلاب پروپوگینڈا چلا کر موڈی جی کو اسلام کا ویرودک بنایا بابری مسجد کو گرا کر پھر سے وہاں پر رام مندیر بنانا ان جہادی پاکستانیوں کو تاؤں مر ستتا رہے گا اس کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار اور سپریم کورٹ کی ملی بھگت سے بابری مسجد کی جگہ رام مندیر بنایا گیا تھا اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو ان کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو اسی جلن میں جلتے رہنا چاہیے ڈاکٹر عویشیک مشرا جی نے بڑی ہی اچھی بات بولی کہ کوئی ہندو نہیں گئے تھا مسلم دیشوں پر اکرمن کرنے بھار کے مسلمان بھارت آئے تھے بھارت کو لوٹنے جنہوں نے یہاں کی سبیتہ کو نشت کرنے کی کوشش کی ہندو کے ان مندیروں کو توڑا جو ہندو کے شردہ ستان تھے ان اکرمن کاریوں نے زبردستی دھن پریورتن بھی کروائے اور آج وہی لوگ ان اکرمن کاریوں کی پیروی کرتے ہیں جن کے پورو جو کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا اس لئے بھارت اپنے دیش میں کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کا گیان بھارت کو پاکستان میں بیٹھے نکلی مسلمانوں سے نہیں چاہیے کافیروں کے خلاب ان کو کتنی نفرت ہے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہودیوں کے دیش اسرائیل سے یہ نفرت کرتے ہیں ان کو اس بات سے پریشانی ہے کہ یہودی زندہ کیوں ہے حالیکن یہ بات الگ ہے کہ اسرائیل کا استیتو مٹا دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور جن حدیثوں کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں ان کو سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے سعودی میں بیان کر دیا ہے یہاں تک کہ مسجدوں میں افتار پارٹی کرنا بھی بیان کر دیا ہے اس کے علاوہ بھارت میں موجود مسجدوں کو سعودی عرب فنڈ بیشتا تھا وہ بھی اب سعودی نے بند کر دیا ہے تو ایک ایک کر کے سعودی جادی مسلمانوں کے نٹائٹ کر رہا ہے سعودی عرب اپنے اسلام کو موڈنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جہاں سے اسلام کی شورت ہوئی تھی جہاں پر اسلام کی سب سے پویتر جگہ مکہ اور مدینہ ہے اس ملک کے پرنس کو بھی اب پاکستانیوں نے کافر کہنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی اسلام میں صدار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر آج کے سمائے کے ساتھ اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کٹر وادیوں کے نفرتوں کے لیش میں شامل ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ سعودی کے پرنس ہی کیوں نہ ہو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مسٹر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت